السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی کرشمے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے پیارے دوستو یہ کرشمہ کہاں پر پیش آیا کس ملک اور کس شہر کا واقعہ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیچے گا تاکہ اسی طرح کی مسید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا جریج والا بچہ ایک جریج نامی شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا اس نے ایک عبادت خانہ بنایا تھا اسی میں رہتا اور نماز پڑھتا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج تو دل میں وہ کہنے لگا کہ یا اللہ ایک طرف میری ماں ہیں تو دوسری طرف میری نماز میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا اس کی ماں واپس چلی گئی اور جب دوسرا دن ہوا تو اس کی ماں پھر آئی اور پکارا اے جریج وہ کہنے لگا کہ اے اللہ میری ماں پکار رہی ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اب میں کیا کروں آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے پکار لگائی اے جریج تو وہ کہنے لگا کہ اے رب ایک طرف میری ماں ہیں ایک طرف میری نماز بہرحال وہ اپنی نماز میں مشغول لہا اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا مو نہ دیکھ لے یعنی ان سے اس کا سامنا نہ پڑے پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچہ ہونے لگا اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا اس کی مثالیں دیتی تھی وہ بولی اگر تم کہو تمہیں جریج کو فتنے میں ڈال سکتی ہوں پھر وہ عورت جریج کے سامنے آئی لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا اس سے زنا کروایا جس سے وہ حاملہ ہو گئی جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگے کہ یہ بچہ جریج کا ہے لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے اسے نیچے اتارا اس کے عبادت خانے کو ڈھا دیا گرا دیا اور اس کو مارنے لگے وہ بولا تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ بولے تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے تو اس نے تجھ سے ایک بچے کو جرم دیا جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہیں لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لائے بہت خوبصورت بچہ تھا تو اس نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ رہوں پھر نماز پڑھیں اور بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ کو ہلکا سا ہاتھ سے دبایا اور بولا کہ اے بچے تیرا باپ کون ہیں وہ بولا کہ فلا چرواہا ہے اس سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے اس کو بوسہ دینے لگے اور اس کو چھونے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنوا دیتے ہیں وہ بولا کہ نہیں جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے پھر بنوا دو لوگوں نے پھر بنوا دیا تیسرا بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کتنے میں بہت عمدہ جانور پر ایک بہت خوبصورت شخص گزرا تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف موں کر کے دیکھا اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا اتنی بات کر کے وہ بچہ پھر پستان کی طرف متوجہ ہو گیا اور دودھ پینے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی اولی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے اور کہتے تھے کہ تُو نے زنا کیا ہے چوری کی ہے وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ تعالی ہی کافی ہے وہی میرا وکیل ہے تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن تم لوگ ایک دن اللہ تعالی مجھے سچا ضرور ثابت کرے گیا اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا اس سن کر اس بچے نے فی دودھ پینا چھوڑ دیا اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا تو تُو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا اور یہ لڑکی جسے لوگ مارتے جاتے تھے کہتے تھے کہ تُو نے زنا کیا ہے چوری کی ہے تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا اس پر تُو کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس کی طرح کرنا یہ کیا بات ہے بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا اور اس لونڈی پر لوگ تحمت لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تُو نے زنا کیا ہے چوری کی ہے حالانکہ اس نے زنا نہ کیا اور نہ چوری کی تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے پیارے دوستو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جنابی مریم علیہ السلام پر لوگوں نے یہ تحمت لگائی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح قرار کر دیا اسی طرح دوستو انٹرنیٹ پر ہم آج کل جو ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک ایسی ویڈیو نظر آئی جو کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو بچہ جواب میں لڑکھڑاتی ہوئی زمان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے پیارے دوستو اسی طرح کے بہت سے باقیات بھارت کے بھی کئی شہروں میں رونما ہو چکے ہیں جہاں پر ایک غیر مسلم رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کی مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا یعنی مسجد کو مسمار کرتا تھا اور بابری مسجد کو شہید کرنے میں اس نے اپنا اہم رول پلے کیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک جب اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ نے اس ہندو کے گھر میں ایک ایسا ہی کرشمہ کر دیا کہ جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر دیا جی ہاں دوستو اس ہندو کے گھر میں اللہ تعالی نے ایک بچے کو جرم دیا جو کہ بہت عرصے سے بے اولاد تھا کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے گھر میں بیٹے کو جرم دیا اور یہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے اور دوستو اس ویڈیو میں آپ واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں پیارے دوستو یہ اللہ تعالی کا کرشمہ ہے اور یہ نشانیاں ہیں اقل والوں کے لیے ان نشانی دیکھنوں کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو پیارے دوستو بے شک اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اشارت فرمایا کہ بے شک اقل والوں کے لیے اللہ تعالی نے نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالی نے ان بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر ایسی کیفیت تاری کی کہ وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے سبحان اللہ دوستو آپ بھی کمیٹ بوکس میں سبحان اللہ ضرور لکھے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا مسیح ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ